بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہم شانسل امید کرتا ہوں تمہاراں لوگ خیریہ سے ہوں کہ آج کا اولاد کرتے ہیں جی شروع چینل کو سبسکرائب کرلیں ویڈیو کو لائک کرلیں شکریہ ابھی ہم چلے ہیں جلہ موڑ ساتھ ہیں کچھ سمان لے کر آنے والا گھر کا اور باقی شاپس کا کچھ کرایا رہتا ہے ابھی لینے والا وہ بھی لیں گے چلیں جی ملز اب اوپن ہو چکی ہیں اور ابھی جگہ جگہ پہ روڈ پہ گنے کا راشہ ٹرولیاں ٹرولیاں کھڑی ہیں یہ سامنے بھی ایک کھڑی ہے بھئی سبزی میں جی ہم نے لیا ہے دو کلو علو کریانہ کا جی کچھ لینا تھا سمان ایک ہلدی ہے ہلدی کا پیکٹ اور ساتھ میں کچھ برپنوں والے سببن سمان ہمارا کمپلیٹ ہو گیا سرف بھی لیا ہے کنے ہوگا جی پیسے دو سو داس روپے کچھ کھانے میں لیا ہے نمکو لہوری بروسٹ میکس نمکو اور ساتھ میں جوس ہمیشہ یہی ہم پیتے ہیں گور میں بیس کی یوس مزیدہ ہماری گدے کو جی کار کی ضرورت تھی اس کے لیے کار بنانا بہت ضروری تھا رات کو سرتی زیادہ ہوتی ہے اس کو سرتی بہت لگتی ہے باقی سارے جانور پینسے تو اندر برامدہ میں باندھی جاتی ہیں لیکن اس کے لیے جگہ نہیں تھی تو لازٹ ٹائم ہم نے یہ انٹوں کا پیلر بنوایا تھا مستری صاحب سے اور پھر کال پائیوں نے ادھر دو پڑی بڑی لکڑیاں رکھی ہیں ایک پیلیز پہ ادھر ساتھ دیوار پہ یہ سپورٹ کافی اچھی ہو گئی ہے اور پھر ان لکڑیوں کے اوپر بانس جو ہیں وہ ترتیب کے ساتھ لگا دیے گئے ہیں یہ جی ایک چپرے کی طرح کافی بیسٹ چھاؤں بھی بن گئی ہے اور سیفٹی کے لیے ایک چھوٹا سا اچھا سا کار بھی بن گئے اور آج اببو جان یہ والا بڑا بڑا کاس لے کر آئے ہیں یہ بھی اس کے اوپر رکھتیا جائے گا اور ساتھ میں یہ والے کچھ سٹکس ہیں یہ بھی اوپر رکھیں گے تاکہ اچھی چھاؤں بن جائے آج اببو جانا آگیاں سکول سے آگیاں سکول سے پھر آپ کے لگے کوئی گفت ہے یہ کون سا گفت ہے موبائل کور کان سے لیا ہے میرا فرینڈ ہے اس کے پاس تین تھے موبائل کور میں نے کہا ایک مجھے دے دو یہ میرا فون پر تو نہیں آئے گا پورا ہم نے اپنی چھلیاں کافی دنوں کی چھتوں پر رکھی ہوئی ہیں سکھنے کے لیے کھیت سے لے آئے تھے ایک اکڑم کئی تھی ہماری تو ابھی چھلیاں تقریبا تقریبا سکھنے کے قریب ہی ہیں کچھ دنوں تاک ان کی پھر ہارویسٹنگ کریں گے مشین لے کر آئیں گے اور اس میں پھر ڈالتے جائیں گے تھیلوں میں پہلے ڈالنی پڑیں گی ابھی چیک کرتے ہیں کہ کتنی زیادہ سوک چکی ہیں بھی دانا اچھی طرح نہیں سکھا داس سے پندرہ دن تاک پھر اچھی طرح سوک جائے گی چھلی اور پھر اس کو آئر ویسٹ کر لیں گے اس دفعہ ہم نے کافی اچھا مکئی کا بیج لگایا تھا جس کی وجہ سے چھلیوں کا رنگ بھی کافی ریڈ ریڈ ہے اور دانا بھی اچھا ہے ماشاءاللہ دانا تو خوراک کے ساب سے بنتا ہے جتنی زیادہ کراک آپ ڈالیں اتنا دانا اچھا ہوگا مکئی کا سب چھتن لال لال ہیں ماشاءاللہ چھلیوں کے ساتھ باقی اس سائیڈ والی چھت پہ ہم نے چھلیوں کے کور رکھے ہوئے ہیں جو کہ آگ چلانے کے کام آئیں گے ابھی یہ بھی سوک گئے ہوئے ہیں نیچے سے میں نے اپنے مروض کے پودے سے مروض اتارنے کی کوشش کی تھی لیکن نیچے تو اتنے خاص مروض نہیں لگے ہوئے ابھی میں چھت پہ آیا ہوں یہاں سے ابھی مروض اتارنے کی کوشش کرتا ہوں بھئی سب ادھر مروض پکے ہوئے ہیں بھئی ماشاءاللہ وہ سامنے ایک مروض میں جملائے پکا ہوا وہاں تک پہنچنا تھوڑا مشکل ہے لیکن کوشش کرتے ہیں بھئی مروض اتارنے کے لئے پہلے میں چھت پہ گیا تھا وہاں سے نہیں اتار پایا یہ والا مروض ابھی نیچے پھر آیا ہوں اور اتر گیا ہے بھئی اپنی سبزی کی طرف میں کافی دنوں کے بعد ابھی آیا ہوں اس کو کافی پانی لگا دیئے گئے ہیں ابھی لیسن کافی بڑا ہو گیا ہے اور باقی ادھر مولیاں اور شلجم ابھی سلطی بھی تیز ہو گئی ہے تو سبزی بھی ہماری ابھی تیزی کے ساتھ گروہ کر رہی ہے میں دیکھتا ہوں بھئی ابھی تاک تو کوئی مولیاں اور شلجم تیار نہیں ہوا پتے ہی پتے ہیں صرف بلکل ممولی سے مولیاں شلجم تیار ہو رہے ہیں اس طرف آلو جو کہ ان کے پودے بڑے بڑے ہو گئے ہیں آلو تزمین کے اندر سے بھی نکلیں گے اور باقی لیسن لیسن کی بھی کافی اچھی گروہت ہے سبز تنیاں ماشاءاللہ ہماری ادھر کچھ لگائی ہوئی ہے سرسوں تو اس کو پانی کچھ کام لگے ہیں جس کی وجہ سے ابھی آستا آستا گروہ کر رہی ہے کچھ کچھ پھول بھی ابھی اوپر سے کھلنا شروع ہو گئے ہیں سرسوں کے جو کہ ماشاءاللہ کافی خوبصورت لگ رہے ہیں اکثر اس موسم میں شہد کی مکھیاں ان پھولوں سے راست چوستی ہیں شہد بنانے کے لیے جو کہ شہد ہم کھاتے بھی ہیں ہماری جی بکری کا بچہ وہ چھوٹے جانور پر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے پینس کے بچھلے پر وہی اس کے ساتھ کھیل رہا ہے باقی دوسرا بچہ اپنی ماں کی طرف آ گیا ہے دودھ پینے کے لیے اکثر دودھ پیتے ہی رہتے ہیں بار بار کافی میٹھا امروض پائی کا لے کر آئے تھے کھیس سے گنے ابھی جگہ جگہ پہ کماد کی چلائی کی جا رہی ہے میلز اوپن ہو چکی ہیں اور کماد ابھی سب لوگ میل میں پھینک رہے ہیں کچھ لوگوں نے تو گندم لگائی ہے کماد کی کٹائی کر کے اپنی زمین میں اور کچھ لوگ پھر اور کے فسل گا لیں گے ابھی میں نے بھی دی جائے گنہ اس کا راست پیتے ہیں گنے کا راست صحت کے لیے بہت بھی مفید ہوتا ہے بھائی بھی راست لے رہے ہیں جی بھائی جلدی ختم کریں گدے کا گھر بنانے کے لیے ابھی ابو جان اوپر سٹیک ترتیب کے ساتھ جوڑ رہے ہیں دوپائی نیچے سے پکڑا رہے ہیں ابھی اس کو مکمل کریں گے اوپر کاس وگرہ بھی راکھ دیں گے تاکہ اچھی طرح چھت پڑ جائے انہیں کانے بکا جاتا ہے پنجابی میں ان کی کلمیں بھی منائی جاتی ہیں ان سٹیکس کی اوو بھائی چھاتا تو کافی کمال کی بن گئی ہے ابھی ابھی جی میں بینسو کے لیے چارہ لے آیا ہوں شام کو ہی صبح صبح چارہ نہیں کٹھائی کیا جاتا ہے مشکل ہوتا ہے کٹھائی کرنا کیونکہ شب نم کافی پڑی ہوئی ہوتی ہے اور کپڑے بھی پیگ جاتے ہیں اور دوسرا سردی بہت ہی زیادہ ہوتی ہے صبح صبح جس کی وجہ سے چارہ شام کو ہی کٹھائی کر لیا جاتا ہے اور ساتھ میں کمال کے پاندھ بنایا جاتے ہیں وہ اس میں میکس کر کے کٹے جاتے ہیں اور پھر پینسوں کو ڈالے جاتے ہیں پینسیں مانشاءاللہ کافی پیٹ پھر کے کھا لیتی ہیں آج کا بلاغ یہ نہیں تھا کہ اگر ویڈیو چلگی ہو لائک کر لیں شیئر کر لیں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ